اس سید پر اگر آپ کچھ بہت ہی مزدار اور بہت ڈیفرنٹ قسم کی ریسپی بنا چاہتے ہوں مہمانوں کی دعوت کرنی ہو تو بنائیے یہ مزدار سید بہت ہی کم ٹائم میں بننے والی چکن بریانی کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب تو میں ہوں فیضہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیب چینل لاجوہ پکوان لاجوہ پکوانویں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی کم ٹائم میں بننے والی سپیشل چکن بریانی کی ایسی ریسپی کے جی اور مہمان جب اس کو ایک تفاہ کھا لیں گے یقین کریں آپ سے اس کی ریسپی پوچھ کر جائیں گے کہ اتنی مزدار اتنی دلیشیس آپ نے بریانی کیسے منائی ہے تو چلیے اب این مزدار ٹائم کو ویسٹ کی ہے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں چلیے جی بسم اللہ الرحیم اس کے لئے سب سے پہلے میں کھلے برتن میں ایک کپ کے قریب لوں گی اوائل جب بھی آپ بریانی بنائیں اس کو کھلے برتن میں بنائیں تاکہ ہم جو لے رہے لگائیں اور جو ہم مسالے ایڈ کریں وہ چاولوں کے ایک ایک دانے میں ابزورب ہو جائے اور بہت ہی مزدہ ٹیسٹ اس کا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی بلینڈ کی ہوئی پیاز تین پیاز لی تھی اس کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی جب بھی آپ نے جلدی بریانی بنانی ہو تو آپ پیاز کو فٹا فٹ سے بلینڈ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اسے بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت ہی جلدی بریانی بن جاتی ہے اب میں اس میں کچھ سپائسز ایڈ کرتی ہوں جس میں ٹو ٹیسپون لال مچ پاوڈر ایڈ کیا ہے وان ٹو ٹیسپون ہلتی پاوڈر دو ٹیسپون میں اس میں ایڈ کروں گی نمک کے نمک اب اپنے زائے کریم کتابیگ ڈال سکتے ہیں اور اب سارے مسالوں کو میں مکس کر لوں گی مسالہ اچھے سے بن گیا یہ دیکھیں کیونکہ ہم نے اس میں پیاز بلینڈ کی ہوئی ایڈ کی تھی اس لیے اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں تھی بہت آسانی کے ساتھ مسالہ بن گیا اگر ہم اس میں ویسے ہی پیاز کٹی ہوئی ایڈ کرتے ہیں تو مسالہ بنانے میں بہت ٹائم لگ جاتا لیکن یہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ ٹریقے سے ہم آج بریانی کی ریسپی بنا رہے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں وان کےجی چکن چکن کو دھوکر اچھے سے ساف کر لیں اور اس کو مسالے میں ایڈ کر کے اس کی بھی اچھے سے بنائی کریں گے جب تک چکن گھل نہ جائے تین سے چارل میرے چکن کو پکانے کے بعد ہم نے اب اس میں ایڈ کیا تین ٹیبل سپون دہین کے دہین سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے دہین کو لازمی ایڈ کیجے گا اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ چکن اچھے سے گل جائے اور اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں تقریباً لو ٹو میڈیوم فلم پر سات سے آٹھ منٹ تک تاکہ چکن اچھے سے گل جائے سات سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں پانی بھی تقریباً ڈرائے ہو گئے ہیں اور لاسٹ میں ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون کشک دھنیا پاورڈر اور ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہری میرچوں کو سینٹر سے کٹ لگا کے لاسٹ میں آٹھ کریں گے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے خوشبو بہت اچھے آتی ہے اس کو میں مکس کر لیتی ہوں اور اس کو تقریباً تھوڑے دیر کے لیے میں پکا لیتی ہوں تاکہ جو ہری میرچے میں اس کے اندر آٹھ کی ہیں اس کا ٹیسٹ نکل آئے اور اس میں اب ہم آٹھ کر دیتے ہیں دو کٹیوی ٹوماتر اور تھوڑا سا ہرہ دنیا بس اس کو مکس کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا پکا لیتے ہیں تاکہ ان کا کچھاپن دور ہو جائے اب ایک سیپریٹ پتیلہ لیتے ہیں اس کے اندر میں لگاتی ہوں چاولوں کے لیے چاولوں کو میں نے پہلے بوائل کر کے رکھا تھا اور اس کے اوپر اب میں لگاتی ہوں چکن کا جو میں نے مسالہ بنا کے رکھا تھا چکن کڑائی اس کے لگاتے ہیں لیئر اچھے سے ساری جگہ پر ہم لیئر لگا دیتے ہیں جتنی بھی لیئر آپ لگانا چاہتے ہیں آپ لگا لیں چاولوں کی کوانٹیٹی کے اکورڈنگ اگر آپ دو یا تین لیئر لگانا چاہتے ہیں آپ ایزی لی لگا سکتے ہیں لیکن ہمیشہ بریانی کی جب لیئر لگائیں ان کو کھولے بٹر میں لگائیں تاکہ اچھے سے ان کی مکسنگ ہو سکے اس کے اوپر میں گانیشنگ کے لیے تھوڑی بہت ٹماٹر ایڈ کر دوں گی جو میرے پاس بچی ہوئی تھی اور دو تین ہری میچے درمیان سے کٹ لگا کر ہم ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سہارا دنیا بلکل لاسٹ میں ڈالیں گے اور فائنل ہم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں فوڈ کالر اس کو کورڈ کر دیتے ہیں اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک بلکل لو فلیم پر ہم نم دیں گے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں تو ما شاء اللہ سے چاول ہمارے بہت ہی امیزنگ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے کھلے کھلے ہیں ایک ایک دانہ اس کا اتنا کھلا کھلا ہو اور بہت ہی مجدار ہر ایک دانے میں اس کا ٹیسٹ اور فلیور بہت ہی اچھا گیا ہوگا اور اس کی خوشبو تو بہت امیزنگ آ رہی ہے بہت ہی جلد بننے والی بریانی کے یہ ریسپی ہے لازمی ٹرائے کریں آپ کو اس کے فائنل لکی دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنے کلر فول اور کتنے کھلے کھلے چاول ہیں اور اس کی لک بہت ہی امیزنگ آ رہی ہے ٹیسٹ میں یہ بہت ہی مجدار ہوں گے ٹرائے کر کے ضرور دیکھے گا ریسپی پسند آئی ہو چینل کو ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا